جو بارہ مئی کا ہے خاص کر سے اسے عدلیہ کا تعلق جڑا وہ ہے جس کو نہ آپ ڈنائے کر سکتے ہیں نہ میں ڈنائے کر سکتی ہوں اس معاملے میں کیوں لوگوں کو انتظار رہا کہ عدلیہ کوئی نوٹس لے دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے فریعہ ہمیں ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہم میرے سال میں بہت زیادہ بوجھ عدلیہ پہ ڈالتے ہیں اور عدلیہ خود تحقیقاتی ادارہ نہیں ہے انہوں نے حکومت ہی جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں ان کے پروسیکیوٹرز ہیں انہی سے کام لینا ہے اور اس وقت جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور میں تو یہ سمجھوں گا کہ ایک پارلیمان کی ایک تحقیقاتی کمیٹی بننی چاہیے جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں اور لیڈر آف تی اپوزیشن کو اس میں بالخصوص شامل کیا جائے اور وہ اس چیز کی تحقیقات کریں دیکھیں ہر چیز کو عدالت میں لے کے جانا یہ نہ عدالت کیلئے اچھا ہے مگر دیو ریسپیکٹ اوتر منیلہ صاحب ابھی کچھ پٹیشنز ہیں عدالت میں آپ جانتے ہیں آج ساری بوئی کارٹ بھی کیا ہے عدالت میں عدالت اس میں ڈائریکٹلی شامل ہے اس معاملے میں خاص کر سے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں آپ کی بات کے لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہے عدلیہ سے مگر پہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو عدلیہ کو سپورٹ ملی ہے لوگوں کی وہ بھی ایکسپسنل رہی ہے اس کی بیکراؤن کی وجہ سے آپ لوگوں پہ اتنی زیادہ ریسپانسیبلیٹی ڈالی جا رہی ہے دیکھیں جی اس وقت میں نے میں خود چیف جسٹس اسپخار محمد چودری صاحب کے ساتھ تھا وہ جو نو بجے سے لے کے صبح اور سات بجے تک ہمیں محبوس رکھا گیا اور جو ایک بے بس کی عالم تھا اور میں نے چیف جسٹس اسپخار محمد چودری صاحب کو کبھی زندگی میں اتنا ان کے چیرتے وہ نہیں دیکھیں جب باہر سے خبریں آ رہی تھیں کہ معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں اب دیکھیں آپ اگر اس عدلیہ سے تحقیقات کرائیں گے تو یقیناً وہ عدلیہ جو ہے دوبارہ حکومت ہی پہ ریلائے کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کا ایک رول ہونا چاہیے اور پارلیمان کی ساری جماعتیں جو ہیں جس طرح انہوں نے اٹھاروی ترمین بیٹھ کے وہ کیا یہ سب بیٹھ کے اس اتنے بڑے ثانیوں کا اور اس میں ساری جب باقیہ شامل ہوں گی لیڈر آفزی اپوزیشن ہوں گے یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اس لیول پہ کیونکہ اس کی زیادہ افادیت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے تحقیقات جو ہے وہ حکومت ہی کے پروسیکیوٹر اور انویسٹیگیٹر سے کرنے اور وہ اوپن کریں آپ میڈیا کے پاس سارا مغاد موجود ہیں اور ایک دفعہ وہ جب ان کی ریپورٹ سامنے آئے گی اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تین سال ہونے کے باوجود جس طریقے سے ابھی آپ نے عمر چیمہ صاحب کی بات سنی یا نہیں وہ عباسی صاحب کی بھی بات سنی کہ جن پارٹیز کو ڈائریکٹ نقصان ہوا جو کلیم کرتے ہیں کہ انہی کے ورکرز اس میں شہید ہوئے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں اس کا ایکشن لے رہے بلکل میں عمر چیمہ صاحب سے بلکل متفق ہوں ہم ان شہیدوں کو روزانہ یاد کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ہماری تحریک میں ہم ان کا ایک بہت بڑا کردار جو ہے انہوں نے خون دیا ہے لیکن ان کی جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں یہ تو ان پر فرض بنتا ہے اور صرف ان پر نہیں ساری سیاسی قوتوں پر فرض بنتا ہے بلخصوص ان پر جن کے وہ ورکرز تھے اور وہ آج حکومت میں بیٹھ کے اگر وہ دوسری طرف دیکھیں اور مسئلہ تم کا شکار ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور ابھی سے کچھ مہینے پہلے جو سندھ کے وزیرہ داخلہ ہیں مجھے تاجب تھی کہ وہ وزیرہ داخلہ ہوتے ہوئے پرس کانفرنس میں سپریم کورٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا سوہ موٹو لیں بھائی آپ وزیرہ داخلہ ہیں اگر سپریم کورٹ سوہ موٹو لے گے بھی تو آپ اسے کام کرائے گی آپ کے ورکرز کا خون اس میں گیا ہے آپ اتنے بڑے ثانیہ کو آپ سامنے لا سکتے ہیں آپ کے لوگ ساتھ موجود تھے اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ یہ کام کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اور پارلیمان پر اعتماد بھی تب لوگوں کا آئے گا جب یہ محض تقریروں سے باہر نکل کے آپ بھی اب شروع کر دیں اچھا فرض کریں نسا منجلہ صاحب let's forget for a moment کہ آپ کی affiliation کہاں پہ ہے آپ اس میں کس طریقے سے involved ہیں as a پاکستانی 12 مائی کا واقعہ ہوا ہو آپ کے خیال سے اگر پارلیمان اس کا نوٹس نہیں لے رہی تو کیا پھر سپریم کورٹ کو نہیں لے لینا چاہیے نوٹس وہ کیوں نہیں لے سکتے نوٹس اس کا میں مانتی ہوں آپ کی بات کہ ٹھیک ہے پارلیمان کی پرائم رسپونسبلیٹی ہے unfortunately آپ لوگ کیوں نے اس پر ایکشن لے رہے ہیں؟ پارلیمان کر سکتی ہے، ادلیہ کو آپ چھوڑ دیں، وہ ادلیہ اپنی ریفارمز کر رہی ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کرنا ہے، انہوں نے نچلی ادلیہ کو ریفارم کرنا ہے، ان کو آپ اپنے ادارے کو مضبوط بنانے دیں، ہر چیز ادھر دھکیلنا میں سمجھتا ہوں، یہ کچھ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے، باقی اداروں کو اپنا کردارہ بدا کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ تو ارثہ منجلہ صاحب میں ان لوگوں سے جن لوگوں کی بچے شہید ہو گئے جو کہ اس کے لیے جسٹس تلاش کر رہے ہیں، ان کو میں یہ کہوں پھر کہ وہ پارلیمان کی طرف دیکھیں اور کوٹس کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں، کوٹ کی طرف ضرور دیکھیں، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ باقی ادارے یہ کردار زیادہ موثر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے ورکر شہید ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو وہاں پہ اپوزشن میں بیٹھے ہیں۔ اور وہ اس حکومت جو ہے یہ حکومت خود اس پارلیمان کو جواب دے ہے اور پارلیمان کو اپنا کردار بھی اب ادا کرنا پڑے گا تاکہ سارے ادارے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر مضبوط کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، اتمینلہ صاحب مجھے ایک وقفے کی طرف جانا ہے، پھر اس پر مزید بات کریں گے، آپ نے سن لیا کہ اس میں پارلیمان کا کیا قدار ہونا چاہیے اور اگر لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عدالت سے بہت زیادہ اس کی کیا وجہات ہیں، ہم مزید بات کریں گے، اب دیکھتے رہے اس نامات سے۔ آپ نے بات سنی اتمینلہ صاحب کی، ابھی پھر حسیب صاحب کے پاس چلیں گے، حسیب صاحب آپ نے بھی اتمینلہ صاحب کی بات سن لی، وہ کہہ رہے ہیں پارلیمان کا کام ہے انکواری کروانا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے، اس معاملے کا اب حل کیسے تلاش کیا جائے، مجھے یہ بتا دیں۔ نہیں میں آپ کے بات سے بلکل متفق ہوں کہ پارلیمان جب نظام ہوتا ہے تو پارلیمان جو ہوتی ہے وہ سپنگ موٹی پاور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے۔ اب آپ حوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پارلیمان کے اندر خالی کوئی ایمٹی ایم تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمان کے اندر پورا ایک ہاؤس ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوسرے لوگ جو بیٹھے ہیں اپوزیشن میں انہوں نے آج تک فرینڈی اپوزیشن تو میں کوئی نہیں چاہتا ہے، اپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے اپوزیشن، آج تک وہ کیوں اس کو لے کے نہیں آئے اور وہ کیوں خاموش بیٹھا ہوئے ہیں۔ آپ کا اعزام لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ اعزام لگا دیں گورنمنٹ کو پر اعزام لگا دیں ایم تو اعزام لگا دیں، ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انٹریشن انکوائری کیجئے میرے پندرہ ہزار ینگ بچے مارے گئے، خرید ہوئے، ان کا آج تک سے آپ نے انکوائری نہیں کی، آپ رکھی رہے ہیں، یہ پھر ابھی جب یہ بات کی ہے، میں اس نے سبان کرتا ہے، ہمیں شرم آنے چاہیے ہمیں کہ ہم دوسرے ملکوں سے کہتے ہیں کہ آکے ہماری انکوائری کر کی تسبیش کرے کہ اس کی کتنی شرم کی بات ہے یہ پاکستان کے لیے کہ ہمارے انکوائری نہیں ہو سکتی کہ ہماری انکوائری کرتے ہیں